سبحان اللہ یا رسول مدینہ پاک سے آئے ہیں ان میں سے دو دو توفے ہیں قرآن پاک کے صورت میں وہ ہم ابھی دوستوں کو انعید کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شیخ حمدل صاحب جو ہیں وہ اپنے حساب سے یہ قرآن پاک ترکسن کریں گے میں ملتمیس ہوں گا جنابی محمد علی بلوچ جو کہ ڈیریکٹر ہیں لاہور آرٹس کانسل کے وہ اسٹیج کی دیند بنے ہیں جنابی محمد نواز گوندل صاحب جو کہ اسلام بات کے ستمین سے ہمارے میمان حسوسی میں محمد علی بلوچ صاحب محمد علی بلوچ صاحب ڈیریکٹر لاہور آرٹس کانسل اور جنابی محمد نواز گوندل صاحب جو کہ اسلام بات کے ستمین سے ہمارے میمان حسوسی ہیں آپ دونوں تشیق لائیں اور اپنے دستے مبارک سے جنابی کریم سلطان صدیقی ساتھ کو آج کی اس مفیم مبارک کا منشی میمان حسوسی ہمارے محمدار ڈریکٹر لہور آرٹس کونسل کو دیے جائے گا اور دوسرا جنہاں بھی محمد نواز گوندل صاحب کو یہ تو فائنٹ کیا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ ریسال حافظ خاور صاحب کی طرف سے یہ ایک شیل اور ہے جو دریکٹر صاحب کو انعائیت کی جائے گی آج اس میں فیوم بار کبھر ملک اشرف صاحب زفر کیٹنگ بھی وہ بھی تشریف لائیں محمد علی بلوچ صاحب نے کہا ہے محمد علی بلوچ صاحب نے کہا ہے محمد علی بلوچ صاحب نے کہا ہے محمد علی بلوچ صاحب کو انعائی قبر کینگ اچسد محمد علی بن علی میرا محمد علی بہتination محمد علیœب محمد نواز گندر ساتھ شکلائیں اور اپنا توفہ وسیل کریں محمد نواز گندر ساتھ ہمارے مہمان اخصوصی اسلامباد کے سبزنین سے شکلائیں لہم محمد نواز گندر ساتھ سبحانہ جنابِ الہاج پروفیسر عبدالروف روفی صاحب بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں استقبال کیجئے نعرہِ تطبیر نعرہِ ریسال نعرہِ حیدری نعرہِ گوستیا سبحانہ دوستانی قرآن میں گندر لاہور آرٹس کانسل کے زیر احتمام اور محبوب نارٹ کانسل کے زیر احتمام آج کی یہ سترمی سلانہ عظیم الشان محفلِ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو احتمام بزیر ہے آئیے سفرِ نارٹ کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں سبحانہ دوستانی قرآن میں گندر میرے آوان میں دو سنا خان تشیق فرما ہیں جن کا تعرف میں نے آپ سے پہلے کروایا جنب صاحب زادہ حافظ نور سلطان صدیقی اور جناب پروفیسر عبدالروف روفی صاحب جلوہ فرما ہو چکے ہیں یا مصطفی خیر البران تیرے کے آف کوئی نہیں کام دیتے ہیں غریبوں کو حوالے تیرے کونسا مو ہے نہیں جس میں نوالے تیرے کام دیتے ہیں غریبوں کو حوالے تیرے کونسا مو ہے نہیں جس میں نوالے تیرے خاک اور آب کے ماں بین تھے اس دم آدم بزم لولاک میں تھے اس دم اجالے تیرے بزم لولاک میں تھے اس دم اجالے تیرے تو جہاں چاہے اشارے سے بلائے ان کو چاند سورج کو کیا حق نے حوالے تیرے چاند سورج کو کیا حق نے حوالے تیرے زندگی ان کے خمیروں میں رجی ہوتی ہے زندگی ان کے خمیروں میں رجی ہوتی ہے موت بھی آئے تو مرتے نہیں پالے تیرے پیر بھی کرتا ہے جو تیرے نقوش پاکی پیر بھی کرتا ہے جو تیرے نقوش پاکی یاد آتے ہیں اسے پاؤں کچھا لے تیرے کام دیتے ہیں غریبوں کو حوالے تیرے کون سا موہ ہے نہیں جس میں نوالے تیرے سہزادہ حافظ نور سلطان صدیقی بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت کے پھول نچاور کرنے کی ساتھت حاصل کریں گے استقبال کیجئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مبارک بات کے مستحق ہے محبود نابقوں سب کے تمام حرقین امبران جنہوں نے بڑی محبتوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی پیارے آقا سکارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا ہی دکار کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کا محفل پاک سجانا ہم سب کا یہ آنا بیٹھنا ذکر اذکار سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے قبول و منذور فرمائے کہ ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے میرے بڑے ہی محترم دوست یہاں تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر خاص طور پر اسلام آباد سے آج لماد گوندل صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سیال پورٹ سے جمیل صاحب رشان صاحب مجرہ والا سے اور بھی جو جو شیخ شاید صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کے آنے سے انہیں ہمارا مان بڑھایا ہے اللہ ان کا آنہ قبول و منذور فرمائے محاپت سے ایک دفعہ بلند دواز سے درود پاک قدرانہ ماشاء اللہ جی جاسعہ پی تشریف فرمائے ہر محفل کی یہ زینت ہے اللہ ان کو بھی صحت والی زندگی آدھا فرمائے محاپت سے درود پاک پڑھئے میں کلام کا آغاز کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وس حبیب اللہ پھر آرزو ہے کہ شیشا اے دل چور چور ہو پھر کوئی شیط و قابل نظر حضور ہو ایک انتجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم